بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا محضان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر ملک عمران اوفیشل یوٹیوب چینل کل دونوں بھائیوں نے پرنس کانفرنس کی جس میں جناب محترم بابر افتخار صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی نمید انجم صاحب ندیم انجم صاحب موجود تھے ندیم انجم صاحب نے آج بڑا مہربانی کی کہ انہوں نے موں کھولا اور موں کھولنے کے بعد پھر چیرے پہ پسینا تو آئی رہا تھا انہوں نے کہا کہ جی جو ہم ایک سوال کیا صاحب ہی نے کہ جی جو ہماری بیٹھوے آپ کو پارکٹ کرتے ہیں اس کے لئے کامیان جائیں کہ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے ہمیں میر جعفر صادقہ دار نیوٹل یہ سب کہا جاتا ہے اور اس کے بعد یہی لوگ جا کے بند کمروں میں جا کر جنرل صاحب سے ملتے ہیں اور جنرل صاحب کو بڑی بڑی پیش کشیں کرتے ہیں کہ یاد ہے مجھے کہ میرے سامنے مارچ میں جنرل صاحب کو غیر مہینہ مدد کی پیش کش کی گئی تھی کہ آپ جب چاہے آپ کو ہم ایزہ جنرل رکھتے ہیں لیکن یہاں میں یہ بتاتا چاہوں کہ ایکسٹینشن جو ہوتی ہے وہ کسی بھی حق میں نہیں ہوتی ہے ایکسٹینشن کا بیسیکلی پرپس یہ ہوتا ہے کہ جب بندارے چاہتے ہیں یا جب باہر کی داکھنے چاہتی ہوں تو اس وقت ایکسٹینشن لیتا ہے آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف بھی مشرف کو ایکسٹینشن دینے میں انکاری تھے اور مشرف نے اسی وجہ سے سری لنکہ سے جا واپی ساتھ نواز شریف کی حکومت گئی اس کے بعد کیونکہ امریکہ کا یہ جان کا پلان تیار تھا نواز شریف بھی جانتے تھے کہ دوانستان میں وہاں کرنے کی جانتے تھے نواز شریف مشرف کو پسند نہیں کرتے تو آخر یہی انجام ہوا کہ اس نے آتے سال جب وہ جنرل بنات اس نے ملک کا بیڑا گھرک کر دی اور یوں ملک میں بدامنی تشدگردی یہ ایک جنرل کی وجہ سے آئے جس کی وجہ سے عوام نے اور چھوٹے سپائیوں نے فوجیوں نے سب نے اپنی جانے قربان کی روز پانچ دس دواکے ہوتے تھے پورے پاکستان میں خود کچھ حملوں کا طاقت سے استعمال ہونا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے عوام میں بھی شدید نقصان ہوا مال و معاشیت لوگوں کی ختم ہوگی لوگ یہاں سے ختم کر کے دنیا چھوڑ کر جانا جا رہے تھے پاکستان کی سرزمین اور باہر کے مالک بھی ان کو نہیں لینے کو تیار تھے تو سب سے زیادہ نقصان اسی وجہ سے ہوا کہ اس میں پاکستانیوں کی زمینیں جلیں گے اور سیول جو تھے وہ بھی کافی مارے گئے اس کے علاوہ جو تھے آپ کی میربانی سے جو تھے یہ فوجی وہ بھی مارے گئے تو یہ جرنیل جو ہوتی ہے یہ بس ایکسٹینشن کا بہانہ ہوتا ہے یہ اپنے وفادات کے لئے امریکن سٹیجری کے تحت آتے ہیں اور جب ان کے خلاف کوئی مہم شروع ہو جائے تو پھر یہ اس کو شہصدانوں کا پہ نیچے لگانے کے لئے ہر کرا کے کام کرتے ہیں اب آپ یہاں دیکھیں میں آپ ایک چھوٹی سی بار بتاتا ہوں کہ منظور پرشتین نے بہت بڑا الزام لگا ہے کہ فوج نے تیتیس ارب ڈالر لی ہیں اس جانب کے اور غریب عوام جو تھی اس کو نہیں دی ہے عورتوں کے لہو اور خون سے جو تھے وانسوں سے سلاب بن گئے میں ایک چیز پہ صرف پرشان تھا کہ اس کانفرنس میں ایک چیز کو جنگ جی جی آئی جو تھے جناب ہمارے ڈی جی جو ہیں آئی ایس آئی ہیڈ جو ہے ندی منجم صاحب نے سب کچھ کیا ایک بات نہیں بتا ہی انہوں نے کہا جی ہمیں نیو ٹلمیر جعفر صادق غددار جانور صاحب کہا جاتا ہے ہم برداشت کر رہے ہیں ہم ہمارے دارے پہ بات آ رہی تو میں بات کرنا چاہا رہا تھا انہوں نے کی بڑی مربان لیکن شاید وہ قلائے مخلوق جنہوں نے پرچے کروایا تھے ارشani شریف کے بڑی مخلوق کبھی کوئی حوالہ دے 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 تو جہاں شاید ہی اس بات میں مزید کوئی کلریفائس چند ہوتی وہ قلائے مخلوق کون تھی جس کو باربر نواز شریف بھی ذکر کرتے رہے اور وہ قلائے مخلوق کون تھی جس کی باربر مریم نواز شریف ذکر کرتے رہے وہ قلائے مخلوق کون تھی جس کی باربر خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آسف ذکر کرتے رہے وہ خلائی مخلوق کون تھی جس کو بار بار ظلیل اور رسوہ کرنے کے لیے سیاستدانوں کا استعمال کیا گیا سیاستدانوں کو ظلیل اور رسوہ کیا گیا اس خلائی مخلوق کو بچانے کے لیے تو یہ باتیں بھی حقیقت پر مبنی ہیں میرے خیال سے کہ خلائی مخلوق نے جتنا کام سیاستدانوں سے لینا تھا لے لیا ان کو اجارنا تھا اجار دیا تو اب خلائی مخلوق کے کوئی شاید اتنی بڑی آپ یہ دیکھیں عزت اور مقام تو نہیں رہا اب خلائی مخلوق دردر پہ اپنی بے عزتی کرواتی ہے دنیا میں سے دہشت گرد کا آ جاتے ہیں اور یہاں پر یہ ظلیل اور رسوہ ہوتی ہیں تو بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو خلائی مخلوق کے جو پہلوں میں ہوتی ہیں اور وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں بارہ عرشت شریف چلا گیا اب شاید وہ واپس نہیں آئے گا یا بریفی اگر کچھ دیر بعد ہو جاتی تو وہ بھی ٹھیک تھی لیکن کیا کریں ڈی جی ندیم صاحب کو یہ چار لفعیات تھے اخلائی مخلوق ولا لفعیات نہیں تھا اگر وہ یاد ہوتا تو زیادہ بہتر تھی کہ اس بات کو زیادہ کلیریفائی ہو جاتا کہ اخلائی مخلوق کون تھی کیونکہ کسی صافی نے یہ وہاں پر بیٹھ کے نہیں پوچھا آپ نے سارے نام گنوا دی یہ تو کیا عرصہ شریف پر پرچے پاکستان میں اخلائی مخلوق نے کیا تھے نہیں کیا کاری نہیں سکتے تھے یہ بیچارے بیٹھ جنہوں نے بات کرنی تھی وہ بیچارے پرچے شریف کے جنازے پر تھے اسی وجہ سے انہوں نے یہ ٹائم مخصوص کیا تاکہ ہم اسے سخت سوال نہ کیے جائے اور ہم اس قابل ہی نہیں کس کے جواب دے سکیں اور مجھے اب اجازت دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران اوفیشل میں ہوا آپ کا مرزبان ملک عمران اللہ حافظ